اسلاماریکم ناظرین خوش آمدید آج ہم بات کریں گے قرلد عثمان کی قسط نمبر 123 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس قسط میں کون سے واقعات اور کون سے مناظر پیش آئے تو چلو تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ عثمان بے اور ان کے سپائی بہت تھی بہادری سے نائمان اور ان کی فوج کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نائمان نے قرارگاہ پر حملہ کیا تھا اور دوسری جانب یعنی شہر جل رہا تھا اور وہ منگولوں کے گزب سے سارا کچھ تباہ ہوا جا رہا تھا اور بارہ خاتون بھی ذکھنی ہو چکی تھی قرارگاہ پر نائمان کا مقابلہ کرتے وقت ترگد بے عثمان سے کہتے ہیں کہ میں نائمان اور اس کی فوج کا مقابلہ کرتا ہوں آپ جائیں اور یعنی شہر کو بچائیں وہاں بچے اور عورتیں اکیلی ہیں اگر یعنی شہر کو بچایا نہ گیا تو ہمارے یہاں پر لڑنا کسی فائدے کا نہیں ترگد کی اس بات کو مانتے ہوئے عثمان بے یعنی شہر کی تیفاظت کو جاتے ہیں نائمان کی فوج کا ترگد بے بادری سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی فوج کو دیتے ہیں جس کے نتائج میں نائمان ترگد اور ان کے دو اہم سپائی کتان ارب اور آجر ارب کو قید کر کے اپنے اڈے پر لے جاتا ہے اور ترگد کے سامنے اس کے ہی سپائی شہید کر دیتا ہے جس کی پیشن گئی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی اور وہ صحیح سے ثابت ہوئی عثمان بے یعنی شہر پہنچ کر منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہاں پر عثمان کے دو جانسار بیٹے اوران اور الادین بہت بادری کے ساتھ منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں دوسری خواتن جو کہ آگ کی تپش پر لڑ رہی تھی ان کو بچانے کے لئے بیندر بے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لئے عثمان بے کا ساتھ دیتے ہیں اور وہیں فوراں جا کر خواتن کو بچاتے ہیں اس دوران اور عثمان بن نائمان کے کماندر کارانچو کو وہیں پر قتل کر دیتے ہیں اسی طرح سے یعنی شہر کی حفاظت کے لئے اتیاطی تدابیر بڑھانے کے لئے معلوم خاتون کو عثمان بے حکم دیتے ہیں کہ سپائیوں کی تعداد میں اصافہ کر دو تو دوستو یہی تھا پہلا پارٹ اس قسط کا دوسرا پارٹ وہ جل اپلوڈ کیا جائے گا شکریہ